اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر ٹو کا باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ آگاس کر دیا ہے اور ہمارے چپٹر ٹو کا نام ہے ہائیڈروجن اور اس میں ہم جو پہلا ٹوپک دسکس کرنے جائیں گے وہ ہوگا The Position of Hydrogen in the Periodic Table پیریوڈک ٹیبل میں ہم ہائیڈروجن کی پوزیشن کو اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جائیں گے تو اگر آپ اپنا موڈرن پیریوڈک ٹیبل دیکھیں جو کہ ہم نے چپٹر ٹو میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جس نے اگر نہ دیکھا ہو وہ لازمی اس کو دیکھئے گا اس میں اگر آپ دیکھیں ہائیڈروجن جو ہے موڈرن پیریوڈک ٹیبل میں یہ ہائیڈروجن بلکل الگ پڑا ہوا ہے جبکہ تمام ایلیمنٹس کو اپنا اپنا گروپ اپنا اپنا بلوگ اور اپنا اپنا پیریڈ مل چکا لیکن کیا وجہ ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے اس کو پیریوڈک ٹیبل میں بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور اتنا جدید پیریوڈک ٹیبل ہونے کے باوجود اتنا جدید پیریوڈک ٹیبل ہونے کے باوجود ہم اب تک ہائیڈروجن کو پیریوڈک ٹیبل میں کسی بھی گروپ میں کسی بھی بلوگ میں اب تک ہم ایجس نہیں کر سکے کیا ایسی وجہ ہے تو آئیے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں The position of hydrogen in the periodic table Hydrogen کا periodic table میں position کیا ہونی چاہیے تھی اور اس کو وہ position کیوں نہیں دی گئی کیا ایسی وجہ ہے کہ Hydrogen کو ہم نے پورے periodic table میں بلکل الگ تھلگ کر کے رکھا ہوا ہے تو آئیے ہم اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں اور اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ہماری چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہوں گی یاد رہے یہ لیکچر ڈاکٹر الیازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی میڈیکل یا انجننگ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے وارسپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں ہمارے وارسپ گروپ کو جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام جو ہے وہ ہمیں وارسپ کریں گے اور یاد رہے میل اور فی میل کا وارسپ گروپ سیپریٹ ہے کسی بھی قسم کی دسکشن کی اجازت وہاں نہیں ہوتی اور کسی بھی یونیورسٹی کے حوالے سے ہم تک جو انفرمیشن پہنچتے ہیں ہم وہاں اس گروپ میں پہنچ کرتے ہیں اور اکثر مقامات پر ہم لائیو اپٹیڈیوٹ کے لیکچر کنڈک کرتے ہیں اور لائیو اپٹیڈیوٹ کے لیکچر کنڈک کرنے کی تائمنگ وغیرہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہم اس وارسپ گروپ میں کرتے ہیں تو اس وارسپ گروپ کو بھی جوائن کرنا مد بولیے گا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں پوزیشن آف ہائیڈروجن پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے تو پہلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہائیڈروجن کو گروپ 1A میں ایجزس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گروپ 1A میں اسے ایجزس کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں وہ بھی ہم پہلے بتانا ہوگا اور ہم اس کو گروپ 1A میں کیوں نہیں رکھ پا رہے اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا تو آئیے سب سے پہلے ہم سیمیلیٹیز کی بات کرتے ہیں کہ گروپ 1A میں ہم اسے کیوں رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہائیڈروجن ریزیمبل ویڈ الکلی میٹلز یاد رکھے گا الکلی میٹلز جو ہیں وہ گروپ 1A والے میٹلز کو کہتے ہیں گروپ 1A والے جتنے بھی ہیں سب کی آؤٹر موٹ شیل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں ایک ایک ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی دیا لیتیم سوڈیم پوٹیشیم یہ سب کے سب کیا ہے گروپ 1A والے لیتیم کے آؤٹر موٹ شیل میں ایک الیکٹرون سوڈیم کے آؤٹر موٹ شیل میں ایک الیکٹرون پوٹیشیم کے آؤٹر موٹ شیل میں ایک الیکٹرون تو ہم نے کہا کہ ہائیڈروجن کے بھی آؤٹر موٹ شیل میں کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرون ہوتا ہے جبکہ الکلی میٹل جو ہے نا لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم رویڈیم سیزیم فرنشیم یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے آوٹر موشل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے لہذا ہائیڈروجن کے بھی آوٹر موشل میں ایک الیکٹرون ہے تو لہذا ہائیڈروجن کو گروپ 1A میں ہونا چاہیے نمبر دو ایڈروجن جو ہوتا ہے نون میٹل جو ہوتا ہے نون میٹل یعنی کلورین فلورین ان کے ساتھ جو بانڈنگ بناتا ہے مطلب سنگل کوپلین بانڈ بانڈا ہے جیسے ایسیل بنا سیم اسی طریقے سے گروپ 1A والے پوٹیشیم سوڈیم یہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ بانڈ باناتے ہیں مانتے ہیں آئینک بانڈ ہے لیکن ایک نون میٹل کے ساتھ ایک میٹل جوڑ رہا ہے ایک نون میٹل کے ساتھ میٹل جوڑ رہا ہے سیم اسی طریقے سے ایک نون میٹل کے ساتھ ایک ہائیڈروجن جوڑ رہا ہے تو ہم نے کہا یہ خصوصیت بھی ملتی چلتی ہے تیسرا آفٹر لوزنگ 1 الیکٹرون ایٹ فارم ایچ پلس آئین بھائی ایسیل کو پانی میں ڈیزول کر دیں گے تو کلورین اس کا آوٹر موشیل کا الیکٹرون لے کر چلا جائے گا تو پیچھے جو ہائیڈروجن کا جو آئین بچتا وہ کیا ہے ایچ پلس آئین بنتا ہے سیم اسی طرقے سے سوڈیم کا اگر کوئی الیکٹرون اگر سوڈیم ڈونیٹ کر دے تو ایچ پلس آئین بنتا ہے پوٹیشم کے پوزیٹیو آئین بنتا ہے تو ہم نے کہا ایک الیکٹرون کو لوس کرنے کے بعد ایک الیکٹرون کو لوس کرنے کے بعد ہائیڈروجن جو آئین بناتا ہے وہ ایچ پلس آئین بناتا ہے سیم اسی طرقے سے سوڈیم اور پوٹیشم بھی کیا کرتے ہیں ایچ پلس آئین اور پوٹیشم پلس آئین بناتے ہیں تو یہ تین خصوصیت ہیں آؤٹر مورشل میں ایک الیکٹرون کا ہونا نون میٹل کے ساتھ سیمیلر ٹائپ کی جو ہے وہ بانڈنگ کا ہونا اسی رکے سے جو ہے وہ ایچ پلس آئین کا ایکزیکٹ این ای پلس اور پوٹیشم آئین کی طرح بننا یہ تین خصوصیت ہیں اس بیس پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہائیڈروجن کو گروپ 1A آف دہ پیریوڈک ٹیبل میں ہونا چاہیے تھا لیکن کیوں نہیں رکھا ہم نے تو آئیے سب سے پہلا ڈیفرنس ہائیڈروجن ایس ہائیڈروجن ایس گیس ایڈ آڈینری ٹیمپریچر ویہیرز ایلیمیٹ آف گروپ 1A آر سولیڈ ہائیڈروجن جو ہے نا آڈینری ٹیمپریچر پر گیس ہے جبکہ آپ جس گروپ میں ہم داخل کرنے کی بات کر رہے تھے نا وہ تو سولیڈ ہے کیا گیس اور سولیڈ کا آپس میں کوئی میچ بنتا ہے جوابیں نہیں تو بھائی ہائیڈروجن جو ہے وہ گروپ 1A کے اندر سوٹیبل نہیں ہے دوسرا ہائیڈروجن is non metal whereas the elements of گروپ 1A are metal ہائیڈروجن non metal ہے اپنا آٹرمور شیل کے الیکٹرون اتنی آسانی سے نہیں رہتا جبکہ لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم سیزیم فرنشیم یہ metal ہیں یا آٹرمور شیل کے الیکٹرون کو کیا کر دیتے ہیں آسانی سے ڈانیٹ کرتے ہیں تو بھائی یار نون میٹل کو میٹل کے گروپ میں کیسے رکھا جائے بھائی اس کو 1A میں نہیں رکھ سکتے تیسرا ہم نے کہا یہ جو ہائیڈروجن کا آئین کی بات کی تھی نا یہ پانی کے اندر فری سٹیٹ میں نہیں ہوتا جیسے نا پلس ہوتا ہے وجہ کیا ہے H پلس آئین پانی کے اندر کیا کرتا ہے H2O کے ساتھ ریکٹ کر جاتا جو حقیقت میں آئین بنتا ہے وہ آئین ہوتا ہے H3O پلس آئین ہوتا ہے تو یہ تو فری سٹیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو جس گروپ میں رکھنا چاہتے ہو اس گروپ کے جو میمبر ہیں پوٹیشیم ہو سوڈیم ہو یہ تو فری سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں یہاں سے ان تینوں وجوہات کی بنا پر ہائیڈروجن کو ہم نے گروپ 1A میں داخل کرنے کی کوشش کی تھی نا وہ کوشش ناکام رہی اس کو گروپ 1A کے اندر ہم نہیں رکھ پاتے اور ہائیڈروجن کو گروپ 1A سے نکال دیا گیا ہم کوشش کرتے ہیں ہائیڈروجن کو کسی اور گروپ میں ایجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا جو ہائیڈروجن سے ملتا جلتا جو گروپ ہے وہ ہے گروپ 4A گروپ 1A والوں نے ہائیڈروجن کو ایکسپ نہیں کیا نکال دیا بولا یہ ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے گروپ 4A والوں کے پاس ہم لے کر آتے ہیں کہ بھائی اس کو رکھ لو ہائیڈروجن کو اپنی گروپ میں رکھ لو گروپ 4A میں جگہ دو کیوں جگہ دے ہیں گروپ 4A والے پوچھ رہے ہیں تو کیا سیمیلٹیز ہیں نمبر بج The valence shell of hydrogen is half filled like elements of group 4A of the periodic table بھائی valence shell کہتے ہیں outer motion اور آپ کو معلوم ہے hydrogen کے پاس ایک ہی shell ہے اور جو پہلا shell ہوتا ہے اس میں electron کتنے آسکتے ہیں دو اور hydrogen کے پاس کتنا ہے ایک گنجائش دو کی ہے گنجائش دو کی ہے hydrogen کے پاس ایک ہے اس کا مطلب valence shell اس کا آدھا بڑھا ہوا ہے بھائی پہلے shell میں دو electron جا سکتے ہیں نا اور hydrogen کے پاس ایک ہے اس کا مطلب جتنی گنجائش ہے اس کے مقابلے میں valence shell جو ہے اس کا آدھا بڑھا ہوا ہے valence shell جو ہے اس کا کیا ہے hydrogen کا جو ہے وہ half fill اسی طرح سے group 4A والے جتنے بھی ہیں کاربن ہو سلیکون ہو یہ جتنے بھی ہیں سب کا جو valence shell ہے اس کے outer more shell میں چارچر electron ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پہلے shell کے علاوہ جو دوسرا shell ہوتا اس میں الیکٹرون کی جو گنجائش ہوتی وہ 8 ہوتی ہے outer more shell میں 8 الیکٹرون آسکتے اور ان تمام کے پاس جو outer more shell میں الیکٹرون کی جو تعداد ہے ان تمام کے پاس جو outer more shell میں الیکٹرون کی جو تعداد ہے وہ چارچار ہیں group 4A کا مطلب یہ ہے کہ outer more shell میں تمام کے پاس چارچار الیکٹرون ہیں اس کا مطلب ان کا valence shell آدھا بڑھا ہوا ہے hydrogen کا valence shell کیا ہے آدھا بڑھا ہوا ہے تو بھائی hydrogen کو کیا کرو group 4A میں رکھ لو تم لوگ کا بھی valence shell آدھا بڑھا ہوا ہے اس کا بھی half بڑھا ہوا ہے دوسری کیا خصوصیت ہے جس base پر ہم اس کو group 4A میں رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری خصوصیت ہے ionization potential of hydrogen is similar with carbon and many family members of group 4A ionization potential ابھی ہم نے پچھلے group trend میں پڑھا تھا نا chapter 1 میں تو ionization potential outer most shell کے electron کو نکالنے کے لیے جو energy چاہیے ہوتی ہے نا قریب قریب carbon کی ionization potential کی value وہی ہوتی ہے قریب قریب similar ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے member ہیں ان کی ionization potential کی value بھی کیا ہے قریب قریب hydrogen کے آس پاس ہے تم کہتے ہیں بھائی رکھ لو اس کو group 4A میں بھائی آپ لوگ کی ionization potential کی value اور hydrogen کی ionization potential کی value کیا ہے سیم ہے نا تو بھائی رکھ لو اس کو 4A میں تیسا electron affinity of hydrogen is similar with carbon and many family member of group 4A electron affinity chapter 1 میں ڈسکس کیا تھا نا outer most shell outer most shell میں electron جب داخل کرتے ہیں اس وقت جو energy release ہوتی ہے اسے کہتے ہیں electron affinity اور یہ electron affinity کی جو hydrogen کی value ہے نا وہ carbon سے similar ہے carbon کے آس پاس اور group 4A والے جو ہیں نا ان کی electron affinity کی value کیا ہے hydrogen کے آس پاس ہے تو تین خصوصیت valence shell hydrogen کا بھی آدھا بڑھا گروپ 4A والوں کا بھی اور ion evasion potential electron affinity کی value بھی کیا ہے hydrogen کی group 4A والوں سے ملتی چھلتی ہے اب کیوں نہیں رکھا یہ difference پڑھتے ہیں difference number one the valence shell of hydrogen contain only s orbital whereas the element of group 4A contain s and p orbital بھائی آپ جس hydrogen کو group 4A میں رکھنے جا رہے ہو اس کے valence shell میں صرف s orbital ہے بھائی جبکہ group 4A والے جتنے بھی ہیں ان تمام کے valence shell کے اندر s اور p orbital تو موجود ہوتا ہی ہوتا ہے تو بھائی ہم اس کو نہیں رکھ سکتے آپ کے hydrogen کے پاس جو valence shell کے اندر s orbital ہے صرف بھائی group 4A والوں کے پاس s or p تو لازمی موجود ہے بھائی اس کو نہیں رکھ سکتے دوسرا hydrogen is a gas whereas many members of group 4A are solid بھائی hydrogen جو gas ہے جبکہ آپ اس جس group میں رکھنا چاہ رہے ہو گروپ کے زیادہ تر members solid ہیں بھائی gas اور solid کا آپ میں کوئی matching نہیں ہو سکتی تیسہ hydrogen shaws mono valency whereas the member of group 4A shaw tetra valency بھائی hydrogen mono valency ایک bone بنا سکتا ہے جبکہ group 4A جتنے بھی carbon جو تا ch4 methane charbon بنا رہے تو group 4A tetra valency کو show کرتے جبکہ آپ جس hydrogen کو ہمارے group میں رکھنا چاہتے ہو group 4A میں رکھنا چاہتے ہو بھائی اس کی mono valency ہے اس کے بس وہ ایک ہی bone بنا سکتا ہے لہas ان 3 وجوات کی بنا پر hydrogen کو group 4A سے بھی نکال دیا گیا آخر کوشش کرتے ہے hydrogen کو کسی group میں جگہ دلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جہاں hydrogen adjust ہو جائے گا جہاں hydrogen adjust ہو جائے گا وہ group 7A اور ہم group 7A والوں کے پاپ جاتے ہوں کہتے کہ اس کو رکھ لو یا آپ لوگ سے ملتا جلتا ہے number hydrogen is against like the element of group بھائی یہ gases ہیں ہماری hydrogen بھی gas ہے رکھ لو یار اس کو hydrogen جو ہے اور group 7A والے فلورین کلورین بھائی یہ gases ہیں اس کو رکھ لو پہلا reason دوسرا hydrogen is non metal like the elements of group 7A of the periodic table گروپ 7A والے نون metal اپنا electron اتنی آسانی سے دیتے یہ non metal یہ جو ہے non metal اتنی آسانی سے یہ بھی electron نہیں دیتا تو اس کو رکھ لو تیسرا جو ہم group 7A والے پاس پیش کر رہے ہیں hydrogen diatomic form H2 like CL2 BR2 hydrogen H2 کی شکل میں پائے جاتا ہے جیسے آپ کے group member CL2 BR2 same hydrogen بھی diatomic form میں پائے جاتا ہے تو ہمارے hydrogen کو کیا کرو ہمارے hydrogen کو آپ رکھ لو same اس طرح CL2 BR2 کی طرح یہ کیا ہے diatomic form کے اندر کیا ہے یہ موجود ہے تو تین خصوصیت ہم نے جو ہے group 7A والوں کے سامنے رکھی کہ یہ بھی gas ہے آپ کے member بھی زیادہ تر gas ہے اس دیکھ سے یہ non metal ہے group 7A والے بھی non metal ہیں اس دیکھ اس دیکھ دائی ایٹومک form میں H2 کی شکل میں پائے جاتا ہے جس طریقے سے آپ group 7A والے جو member CL2 BR2 یہ بھی کیا ہے diatomic form کے اندر پائے جاتے ہیں اس طریقے سے less than the elements of group 7A of the periodic table بھائی یہ electronegativity فلورین کی سب سے زیادہ ہے پورے periodic table میں سب سے زیادہ electronegativity فلورین کی ہے اسی دیکھ سے chlorine bromine ان کی electronegativity hydrogen کے مقابلے میں زیادہ نہیں بہت ہی زیادہ ہے بھائی کیسے رکھ دیں آپ جس group میں سے رکھنا چاہتے ہو اس group والوں کی electronegativity کی value hydrogen سے بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی hydrogen یہاں ایڈجیس نہیں ہو سکے گا تیسرا electron affinity of hydrogen is less than the element of group 7A of the periodic table اور electron affinity میں ہم بات کرتے ہوں اوٹر موشل میں electron کو داخل کرتے hydrogen کو group 7A of periodic table میں رکھنے کی کوشش تو کر رہے ہو لیکن electron affinity کی value electron affinity کی value ہے وہ 7A والوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اور تیسرا hydrogen is not capable to form H negative wine in water like chloride dine fluoride ہم نے کہا کہ پانی کے اندر H negative wine بنان صلاحیت نہیں رکھتا جیسا کہ chloride dine ہوتا پانی کے اندر فلورائی ڈائن ہوتا ہے یہ پانی کے اندر جس طرح سے بنتے ہے hydrogen اس قسم کے آئین بنانے کی صلاحیت پانی کے اندر نہیں رکھتا جہاں سے ان تمام وجوہات کی بنا پر group 7A والوں نے hydrogen کو اپنے اس کو کسی group نے اپنے پاس نہیں رکھا کیونکہ کچھ similarities تھی اور کچھ dissimilarities کی بنا پر hydrogen کو اللہ نے وہ خصوصیت دی ہے جو کسی بھی group میں ایجس ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ ایک منفرد چیز اللہ نے بنائی ہے جو کہ ہمارے نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جو تمام جانداروں کے اندر موجود ہوتا ہے لہٰذا hydrogen کی جو سئی پرویشن ریسائد کی وہ periodic ٹیبل والوں نے اس کو بلکل الگ ترک رکھ دیا ہے اور کیا وجوہات تھی ہم نے ڈیٹیلمنٹ ڈسکس کی اگر آپ کو ہمارے یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یاد رہیں کہ آپ کا شیئر کرنا کسی سٹوڈنٹ کی نولیج میں اضافے کا سبب بنتا ہے جو صدقہ جاریہ آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی بنے گا تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ